بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی آلہ حالت میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں مرگی دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں مرگی دیکھنے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں مرگی دیکھنا خواب میں سفید مرگی دیکھنا خواب میں سیاہ مرگی دیکھنا خواب میں بہت ساری مرگیاں دیکھنا خواب میں مرگی کا انڈا دیکھنا خواب میں مرگی زبا کرتے ہوئے دیکھنا خواب میں مرگی کسی کو دینا خواب میں مرگی کسی سے لینا بغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مرگی دیکھنا خادم یا پھر کنیز پر دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں مرگی خریدتا ہے یا مرگی کسی سے لیتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کنیز خریدے گا یا خادم مزدوری پر لے گا علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں بہت ساری مرگیاں دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اس قدر اپنے خادموں سے مال و نعمت پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں مرگی کو زبا کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا بیٹا اس کے غلام کا بیٹا یا اس کی کنیز کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو ایسے شخص کو صدقہ دینا چاہیے کیونکہ صدقہ بہت سی مصیبتوں کو ٹالتا ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس مرگی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مرگی دیکھنے والے شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی یا خادموں سے بہت سارا مال حاصل ہوگا حضرت اسمائیل اشعط رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں مرگی کا بچہ دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو خوبصورت عورت کنیز یا پھر خادم ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ